اب بہت زیادہ ایک تو معاملہ عدالت میں ہے ہی لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جتنی ہائپ دی ہے یا جتنا اس پر واویلہ ہوا ہے پینما کیس فیصلہ اب ریزرب ہو چکا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ نے دونوں طرف کے دلائل بھی دیکھے ہیں کیا کیا پوزیشنز لی گئی ہیں اب فیصلے کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر آپ ہوتے تو آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتاؤں سادیہ قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے سے یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ ریزرب ججمنٹ کے متعلق کوئی بات نہ کریں اس کی وجہ یہ ایٹکس میں بھی نہیں ہے ڈسٹیپلین بھی نہیں ہے اور ہماری ایڈکیشن بھی نہیں ہوتی ہے جب ججمنٹ ڈیزرب ہو جاتی ہے وہ پھر اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ججمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتے لیکن ایک چیز جو اسی کیس کے دوران ہم نے دیکھی ہے اور پھر آپ کے ٹائم پہ جس طریقے سے ہیرنگز میں یا مختلف کیسز میں ان کے حوالے دیے جاتے تھے عدالت نے اس دفعہ ہمیں بتایا کہ جو اخباری تراشے ہوتے ہیں وہ اس میں اگلے دن پکوڑے بکتے ہیں لیکن آپ کے ٹائم پہ پریس کلپنگز ٹی وی انٹرویوز ہر چیز کا حوالہ تھا وہاں پر کیس میں اس کی کوئی نہ کوئی بیس بن جاتی تھی تو یہ واقعی آپ والا ٹائم صحیح تھا کہ ابھی پکوڑے والا ٹائم صحیح تھا میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ شاید لائٹر سائٹ پہ کہا ہوگا ادروائز یہ جو قانونی شادت آرڈر ہے اس کے نیچے کچھ پرویزنز ہیں جہاں پر اس قسم کی انفارمیشن جو کریڈیبل ہو میں بھی وہ اخبار میں آئے یا آپ کے میڈیا پر کہیں آئے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے آپ کو کب تک لگ رہے ہیں یہ بھی چلیں بتا دیں اور نہیں فیصلے پہ نہیں بتائیں لیکن آپ کو یہ کب نظر آ رہے ہیں کہ فیصلہ کب تک آ سکتا ہے جلدی آ جائے گا